سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سنپن 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے یوپی میں قانون ویبستہ کس قدر چر مرا گئی ہے اس کا نظارہ دیکھنے کو ملا بلیہ جنپت میں جہاں دبنگوں کو نہ عدکاریوں کا ڈر ہے نہ وردی والوں کا خوف دراصل ریب دی تھانا کے انترگت درجن پر گاؤں میں راشن کی دکان کے چینل کو لے کر کھلی بیٹھت تھی جس میں ایس جی ایم سی او اور ایس سو سہید گاؤں کے سیکڑوں لوگ موجود تھے اسی دوران دو سویم سائیتہ سموہوں کا سمرتن کرنے والے آپس میں بڑھ گئے جس کے بعد عدکاریوں نے چینل پرکریہ کو روک دیا اسی دوران دونوں پکشوں میں ویواد شروع ہو گیا اور دھبنگ دھریندر سنگھ نے فائرنگ شروع کر دی کئی راؤنڈ کی فائرنگ میں جائے پرکاش پال کو کولی لگے وہیں علاج کے لیے لے جاتے سمیں جائے پرکاش کی موت ہو گئی غریبوں کو باتے جانے والے راشن کے کوٹے کی دکان کے لیے گاؤں میں اکثر ایسے ویواد ہوتی رہتے ہیں پر اس گھٹنا میں جس رہے بھاجپا ویدھائے کے قریبی آروپی دھریندر سنگھ نے عدکاریوں کی موجود کی میں فائرنگ کی گھٹنا کو انجام دیا یہ گھٹنا یو پی کی قانون وغیستہ پر سوال یا نشان کھڑا کرتی ہے بلیا سے شاشی کمار کی ریپورٹ موسیقی 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 اس نے مارا ایک بار اور نام بتے ہیں انہوں نے مارا کس کو گولی مارا ہے جیپرکاس پال اورف گمانی پال اس کا عمر کیا ہوگا جس کو گولی لگی ہے اس کا پتا کیا نام ہے گمانی پال گمانی پال کا لڑکا ہے جیپرکاس پال اورف گاما پال اس کا سادھی ہو گیا ہے بچے ہیں چه بچے ہیں چھ لڑکے کے لڑکی نام پتا ہے نام پتا ہے سبی لڑکوں کا نام پتا ہے اس کے لڑکوں کا نام بات いے بڑے ساب شیریا شیریا نام آسان شیریا بیگر عوشید 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 العانکی موسیقی 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 بیس پچیس راؤنڈ مارے گولی بیس پچیس گولی چلائی گئی جس میں سے دو تین لگی گھتنا پر بیس پچیس گولی چلے گھتنا پر بیس پچیس گولی مارس پکڑا گیا وہاں سے وہاں پہ پکڑا گیا وہاں پہ پکڑا گیا یہ ادھیکاری اور پولیس میں کون کون تھا وہاں پہ اسو صاحب تھے اس ڈی ام صاحب تھے اور سب پولیس اولیس تھے ان کے سامنے ہی یہ سب گھٹنا ہوئی ان کے سامنے ہی سب گھٹنا ہوئی دیکھتی آپ پہ کون ہے پیتا جی ہیں ہاں آدھیکاری جو موجود تھوڑ کے سامنے ہی گولی چلی ہے ہاں کیا چلی گولی اولوک میں ہی رکھتی ہے دھریندر پتاب اور پڑھر ڈبلو سنگھ گیا ایک کسی کس پریوار سے تعلقات رکھتے ہیں سوریندر سنگھ سے بیدائر آج گرام درجنپور میں شرکاری کوٹے کی دکان کے لیے چین پرگریہ چل رہی تھی اس میں دو سہتہ سموہ کے لوگ تھے ایک سہتہ سموہ کا سمرتن دھیرین پرتاف سنگھ اور ڈبلو سنگھ کر رہے تھے اور ایک دوسرا سہتہ سموہ تھا اس سہتہ سموہ سے اور ان کے بیچ میں علیک خاشوں نے ہوئی جب ہنگامہ لوگ کرنے لگے تو اس ڈی ایم نے اس کی پرگریہ کو بادیت ہوتے دیکھ کر بند کر دیا یہاں شیش لوگ جا رہے تھے اس دوران دھیرین پرتاف سنگھ بارہ فائرنگ کیا گیا جس میں ایک آدمی کو جھے پرکاس شرک گامہ پال کو گولی لگی انہیں ہاسپٹر لے جائے جا رہا تھا راستے میں ان کی مرتی ہو گئی ہے کٹنا کے انہیں سمسط تتھوں کی جانکاری کی جا رہی ہے پون کر کے اسے بھیدک کاریوہیاں سمسط کی جائیں گے سر یہاں جو ہے پی ایسی کی مانگ کی گئی تھی اس سموہ میں کوئی ایسی ریپورٹ اور سوچنا نہیں ہے پریاد پولیس بل ہے یہاں لگا ہوا ہے اور لگا ہوا بھی تھا اور جیسا بھی ہوگا سب چیزوں کی جانکاری کی جا رہی ہے سر درجنپور نیوازی دھرین پرتاف سنگھ جو آج اپنے گاؤں میں بولی چلائے ہیں وہاں آپ کے سنگڑ میں کوئی سدس ہے کی نہیں دیکھئے جو درجنپور میں گھٹنا ہوا ہے گھٹنا بہت دکھا دویا ہے نندنی ہوا ہے اور جہاں تک دھریندر پرتاف سنگھ ڈبلو کا سوال ہے بھارتی جانتہ پارٹے میں کسی بھی دائت پر نہیں ہے نہ تو منڈل میں کوئی دائت پر ہے نہ جیلے کے کوئی دائت پر اس نے بھارتی جانتہ پارٹے کے کوئی دائت داری کرتا نہیں ہے